ایک باہجاب خاتون میٹرو میں سوار ہوئی دروازے سے گزرتے ہوئے اس کی چادر ایک جگہ اٹک گئی جس سے خاتون لڑ کھڑائی ایک خاتون جس نے نامناسب اور تنگ لباس پہنا ہوا تھا چیخ کر بولی یہ کیا کر رہی ہو اور کیسا لباس پہنا ہوا ہے اس گرمی میں میٹرو میں بیٹھے بکیہ افراد بھی متوجہ ہوئے لیکن اس باہجاب خاتون نے جلدی سے خود کو سمیٹا اور اسی خاتون کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی جب میٹرو چل پڑی تو اس باہجاب خاتون نے اس خاتون کو کان میں کہا کہ یہ چادر میں نے تمہاری خاتر پہن رکھی ہے یہ سن کر اس خاتون نے کہا میری خاتر میں نے تمہیں کب کہا کہ میری خاتر تم چادر پہنو اور اس گرمی میں تنی پسینے سے شرابور ہو اس نے کہا بلکل میں نے یہ لباس تمہاری خاتر ہی پہنا ہے تاکہ اگر ایک دن تمہارا شوہر کے جس نے تم سے نکاح کیا ہے اور اہد کیا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور خاتون کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا کبھی تم سے بے وفائی نہ کرے اور میری طرف متوجہ نہ ہو کبھی میرے حسن کی طرف دیکھ کر مائل ہو کر اس کا دل تم سے اچاٹ نہ ہو اور تمہاری ازدواجی زندگی خراب نہ ہو اس کی توجہ فقط تمہاری ذات تک محدود رہے اس لیے میں نے اپنے اوپر سختی کر کے تمہارے گھر کو محفوظ کیا ہوا ہے میں گرمی کی شدت میں بھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تاکہ کوئی مرد اپنے گھر کی خواتین سے خیانت نہ کرے اور یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہاری طرح عورت ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ لوگ میری بھی تعریف کریں اور جب تک میں نظروں سے اوجل نہ ہو جاؤں لوگ میرے حسن کے مدداخ کریں لیکن میرا بھی ایک شوہر ہے جس سے میں خیانت نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری نظر میں مجھ پر فقط میرے شوہر کا حق ہے اور میں اس حق میں خیانت نہیں کروں گی اگر اس عہد میں وفا کرتی ہوں تو میرا شوہر بھی مجھ سے کبھی خیانت نہیں کرے گا اور کسی خاتون کے جانب نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا لیکن تم جیسی عورتوں نے کہ جن کی گھروں کی حفاظت ہم اپنے ہجاب سے کرتی ہیں اپنے جسموں کی نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اپنے حسن کی طرف لبھاتی ہیں مردوں کی ایک ایک نظر کی بھیگ مانگتی ہیں اب تم بتاؤ اعتراض مجھ پر کرنا چاہیے یا مجھے تم پر یہ سن کر وہ خاتون شرمیندہ ہوئی اور اس عورت سے کہا کہ کبھی میں نے اس معاملے کو اس زاویہ سے نہیں دیکھا تھا اس حقیقت کو مغربی خاتون سمجھ چکی ہے اور وہ ہجاب جیسی نعمت کو درک کر کے اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے مرد کو عورت پر اعتماد نہیں اور عورت کو مرد پر اعتبار نہیں آخر میں یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ دین اسلام نے فقط عورت کو ہی ہجاب کا پابند نہیں کیا بلکہ مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں آج کل یہ ہمارے لئے بہت بڑا علمیہ ہے جس پہ سنجیدگی کے ساتھ اور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے